میں نے آپ کے سامنے جو آیتِ کبھاری کا علاوہ کی ہے اس میں داروکو عزت ارشاد فرماتا ہے اگر تم اللہ سے ان پروت کرتا چاہتے ہو تو میری اتباہ کرو اگر تم میری اتباہ کرو گے یعنی نبی قریب علی صلی اللہ علیہ وسلم اس سنت پر اہل کرو گے یوں تو میری اتباہ کرو گا کہ پھر اللہ خارج کائنات اس بندے سے فر بحبت کریں کہ پہلے تمہارے مہتوب جو مجھ سے بحبت کرنا چاہتے ہیں تو تم ان سے کہا دنوں کہ وہ تیری اتباہ کریں تیری سنت پر چلے گا تو جو تیری سنت پر چلے گا تیری اتباہ کرے گا تو میں بحبت کائنات اس کے جاتے بحبت کرنے رہا ہوں اور اللہ خارج کائنات محبت کو بخشنے والا بین پاہ جنہی نبغدادی رحمت الرزالی فرماتے ہیں کہ جو اللہ تک موجنے کے جتنے بھی راستے تھے وہ سارے برد میں ہوگئے صرف ایک راستہ کنان ہے وہ راستہ کنسہ ہے وہ نبی علی صلی اللہ علیہ السلام کی اتباہ کی سنت کا راستہ ہے کہ جو نبی علی صلی اللہ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرے گا وہ اللہ تک موجنے اور حضرت فاجہ احمد حباری رحمت اللہ نے فرماتے ہیں من عاملہ بلا اتباع سنت فباتل عمل کہ جس نے سنت کے خلاف کوئی کام کیا کہ اس کا وہ عمل باطل ہے ہر کے ذو قبول نہیں کیا جائے گا کہ جو ابھی کام ہے اس سنت کے مطابق کیا جائے گا وہ ہی قبول کیا جائے گا آج کے لوگ بڑے بڑے رنگ برنگے عمل کرتے ہیں کوئی کشف قلوب کا کوئی کشف قبول کا کوئی عمل کرتا ہے مطابق کو کام کرنے کے لئے تو کوئی عمل کر رہا ہے عمل تصفیر کا تو یہ جتنے بھی رنگ برنگے عمل ہیں کیے جائیں گے تو بندے تو پیچھے لگ جائیں گے لیکن انسان کی آخرت جو تباہ ہو جائیں گے لیکن جو آخرت کی کامیابی مقسمی ہے شیخ صادی رحمت اللہ نے فرماتے ہیں کہ جو شخص سنت کے خلاف کوئی بھی راستہ ہی دیان کریں وہ منزل مقسم تک نہیں پہنچ سکتا منزل مقسم تک پہنچنا ہے تو ایک ہی راستہ ہے نبی علیہ السلام کی سنت تھا تو ہم اپنے روز برا کے معاملات دیکھیں کہ جتنے بھی ہم کام کرتے ہیں اگر اس کو سنت کے مطابق کیا جائیں تو اس کے ساتھ ہماری دنیا بھی سمر کرے گی اور آپ کی کامیابی بھی نبارہ نصیب ہو گئے کہ ہمارا اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا ہر ایک سنت کے مطابق ہو جائیں ہم نے کھانا تو کھانا ہے پانی پیدا ہے رات کو سونا بھی ہے گر کے معاملات جتنے بھی کام کرتے ہیں سارے کام کرتے ہیں اگر سنت کے فلاف کریں گے سنت کو چھوڑ کر کریں گے پھر بھی کام ہو جائے گی کھانا بیسے انسان کھانا شروع کرتے ہیں مو مٹ جائے گی لیکن کوئی عجر و سباب نہیں ملے پانی کا گلاس پکڑا اٹھے ہاتھ سے پی لیا میاس بچ گئی لیکن کوئی عجر و سباب نہیں ملا انسان کھٹا لیٹ کے سو گیا نیم پوری ہو گی کوئی عجر و سباب نہیں ملا جتنے بھی کام ہیں انسان اگر سنت کی خلاف کرے کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا کام ہو جائیں گے لیکن سباب کچھ نہیں حاصل ہوگا اگر یہی سارے معاملات سنت کے خدا پیئے ہیں کہ انسان اگر کھانا کھائے تو سنت کا خیار رکھے اپنے ہاتھوں کو پہلے دوئے سنت کے مطابق دائیں ہاتھ سے بیٹھ کر کھانے کو کھائے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرے پانی پینا ہے دائیں ہاتھ سے پیئے تین سانسوں میں پیئے بسم اللہ پڑھ کے پیئے پانی کو دیکھ کر پیئے اور بعد میں اللہ تعالیٰ کا شکر کرے تو یہ کام کہ اگر سنت کے مطابق کرے گا تو اس کے ساتھ اس کی بھوٹ بھی بٹ جائے گی بیاس بھی بٹ جائے گی لیکن اس کو کیا ہوگا ساتھ ساتھ سوار بھی بھی دے گا انسان میں سونا ہے سنت کے مطابق سو جائے اپنا دائیں ہاتھ اپنی دائیں اکسار کے لیچے لگ کے دائیں پہلوں پر دیٹھ جائے اس طرح نید تو پوری ہو جائے گی لیکن ساتھ اور کیا فائدہ ہوگا ایک انسان کا وہ سونا بھی عبادت میں شمار گئے اور اسی طرح گھر سے نکلنا ہے گھر میں داخل ہونا ہے تو جب بھی گھر میں داخل ہوں سلاب کریں جب گھر میں داخل مطلب سلاب کریں گے تو سنت پر عمل ہو جائے گا تو انسان کو اس کا یہ درسوا بھی مل جائے گا اسی طرح ہر کام جو بھی معاملات ہیں اگر سنت کے مطابق ہوں گے تو اس کو انسان کو عجر و سوا بھی مل جائے گا تو آئیے ذرا دیکھئے اللہ کے بلی کے نزدین سنت مصطفیٰ کی اس قدرانیت حضرت خواجہ حاطق عصر رحمت اللہ علیہ ایک مرتبہ ان کی نماز با جماعت شوٹ گئی یہ نہیں نماز نہیں چھوٹی صرف جماعت شوٹ گئی تو آپ نے نماز پڑھنے کے بعد گھر میں جا کر رونا شروع کر دی تین دن تک اس سلسل آپ رہتے رہے صرف نماز پڑھنے مستید آتے پھر کر جا کر رونا شروع کر دیتے تین دنوں کے بعد دو حقیلت مندوں نے مشرع کیا جائے حضرت کی دن دوئی کرتے ہیں کیا حصول دروازے پر دستگ دی پوچھا کون تو عرض کیا حضورات کے خادم تو اندر کے دل جوئی کرنے کے لیے تو حضرت خواجہ حاطم عصر رحمت اللہ علیہ نے کوئی رونا شروع کر دی تو انہوں نے عرض کیا ہم تو آئے تھے آپ کی دل جوئی کرنے کے لیے لیکن آپ نے کوئی رونا شروع کر دیا تو حضرت خواجہ حاطم عصر رحمت اللہ علیہ فرمایا کہ اگر میرا بیٹا فوت ہو جاتا تو سارا شہر اس کی تازیت کے لیے آ جاتا لیکن میری جماعت چھوٹنی صرف دو پتے تازیت کے لیے آئے ہیں میں اس لیے رونا ہوں کیا یہ نہیں تین کی قدر رہ گئی تو حضرت خواجہ حاطم عصر رحمت اللہ علیہ کے نزدیک بیٹے کے فوت ہو جانے کا اتنا غم نہیں جتنا وزور کی جو سنت جماعت چھوٹ جانے کا غم ہے تو یہ اللہ کے ولی کے نزدیک سنت کی اہمیت امام ربانی وجدد اتفانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میرے نزدیک جو دوپہر کا سونا نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے گلولہ کہتے ہیں اس سے برمایت میرے نزدیک دوپہر کو سونا جو سنت جان کر وہ خلاف سنت کروڑ راتے جاگنے سے بہتر ہے کہ نبی علی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت پر عمل کرتے ہوئے انسان دوپہر کا کہلولہ ہی کرنے فرمائے میرے نزدیک اتنا سواب والا کام ہے ایک شخص تھا اس نے ایک اللہ کے ولی کی بڑی شہرست ہوئی اس کے پاس گیا ایک سال فدمت کی ایک سال کے بعد وہاں سے اس نے اجازت دیا تو اس اللہ کے ولی نے کچھا کہ بتاؤ تم آئے کس لیے تھے اب جا کیوں رہے تو اس نے کہا میں نے بڑی آپ کی شہرست ہوئی میں اس لیے آیا تھا کوئی کرامت دیکھوں گا ملید ہو جائیں گا لیکن میں ایک سال رہا کوئی کرامت نظر نہیں آئی تو وہ بزرگوں نے فرمایا بتاؤ میرے پاس اتنا عرصہ رہے ہو میرا کوئی کام سنت میں خلاف دیکھا ہے اس نے ارز کیا نہیں آپ نے فرمایا یہی میری سب سے بڑی کرامت ہے تو اللہ کے ولی کے رزدیک سنت کی اہمیت اس قدر ہوتی ہے کہ کوئی کے سنت چھوڑنے نہیں باتے اور اللہ کا ولی ہوتا بھی کوئی ہے کہ جس کی ہر ہر حدا سنت مصطفیٰ اللہ کا ولی ہوتا ہی وہ ہے کہ جسے دیکھ کے خدا یاد آج ہے تو آج کل ناداری ناداری ہوتی ہے کتے رکھے رہو ہیں مرگے لڑا رہے ہیں خلاف شرقیہ سارے کام ہو رہے ہیں اس کو پیر بنایا ہوتا ہے اور انسان اس کے پیچھے لڑا رہتا ہے اوہرے اگرہت ملے بھی یہ حضرت پہنچے ہوئے ہیں تو کہاں پہنچے ہیں وہ جہنم میں پہنچے ہوں گے اور کہیں نہیں پہنچے ہوں گے ولی وہ ہوتا ہے جو شریعت کا فرمہ بردار ہو جس کی ہر ہر عدا سنت مصطفیٰ ہو اور جس کی داڑی ہی نہیں کو پھلڑا رہا ہے خلاف شریعت سارے کام کر رہا ہے تو انہیں اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ نے لے لیا وہ ایسا اللہ کا ولی ہو سکتا ہے کیسا بھی ہو سکتا ہے جس کی اپری زندگی سنت ایک نہیں وہ تمہاری زندگی کیا سمارے وہ خود تو کمرا ہوا تمہیں نہیں کمرا کے لئے تو اس لیے اگر اس اللہ کے ولی کا دامن تھامنا ہے تو ایسا اللہ کا ولی تلاش کریں جس کی ہر ہر عدا سنت مصطفیٰ ہو تو ایسے اگر اللہ کے ولی کے پاس پیٹھیں گے تو اس کا رنگ بھی نظر آئے گا کہ انسان دین کے ساتھ محبت کرنے والا دینے اسلام پر چندنے والا مندائے گا تو سنت مصطفیٰ کی اہمیت اس قدر تھی اللہ کے بنیوں کے نظر آئیے ذرا صحابہ اکرام کے نظر دیکھتے ہیں سنت مصطفیٰ کی کس قدر حقیت حضرت سلمان بن عبی حسما رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے نماز پڑھائی نماز پڑھانے کے بعد جب آپ نے دیکھا میرے والد کو نہ پایا تو نماز پڑھانے کے بعد وہ بزار کی طرف چل دی ہے تو ہمارا گھر اس بزار کے راستے کے اندر ہی تھا تو جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ہمارے گھر کی قریب سے گزرے تو میری دادی حضرت شفاہ دروازے میں گھڑی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اچھا ہے مائی آج تیرا بیٹا فجر کی جماعت میں شریک نظر نہیں آیا تو اس نے عرض کیا کہ وہ ساری رات نفل عبادت میں مصروف رہا جب صبح کا وقت ہوا اس کی آنکھ لگ گی جس کی وجہ سے اس کی فجر کی جماعت رہ گی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ اے مائی صاحبہ سن لو میرے نظرین ساری رات جا کر نفل عبادت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ میں ساری رات سویا رہو لیکن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان بن عبی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ وہ ساری رات کوئی ٹی وی کا شو تماشا نہیں دیکھتے رہے کلکٹ کا میج نہیں دیکھتے رہے بلکہ ساری رات نفل عبادت کرتے رہے لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ کا جو فتوہ ہے وہ دل کی تختی پر لکھنے کے قابل ہے آپ نے فرمایا کہ میرے نظرین ساری رات جا کر نفل عبادت کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ساری رات بندہ سویا رہے لیکن فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑے تو یہ سنت مصطفیٰ کی آمیتی صحابہ کی نہ سکتے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ وہ فرماتے ہیں کہ اے لوگوں اللہ تعالیٰ نے تمہارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لئے سنت معقدہ جارے کی اور نماز با جماعت ادا کرنا ہوں بھی سننے ہدا میں سے فرمایا کہ اگر تم گلوں میں نمازیں پڑھو جیسے کہ یہ منافقین کا طریقہ ہے تو تم تاریخ سنت ہو جائے اگر تم تاریخ سنت ہوئے تو تم مورا ہو جاؤ گے پھر فرمایا کہ جو وہ شخص گھر میں بزر کرے اور مسجد کی طرف چلے تو جب وہ مسجد کی طرف چلے تو جس کا ایک ایک قدم ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایک ایک قدم پر ایک نیکی عطا فرماتا ہے ایک ایک قدم پر ایک درجہ اس کا بلان کر دیتا ہے اور ایک ایک قدم پر اس کے ایک گناہ کو مٹا لیتا ہے پھر فرمایا ہم صحابہ کے زمانے میں جماع سے پیچھے صرف وہ شخص رہتا تھا جس کا نفاق ظاہر اور ہم صحابہ کے زمانے میں ایک شخص کو جو چل کے مسجد نہیں آسکتا تھا دو آدمیوں کا سہارہ دے کر اس کو پکڑ کے مسجد میں لائے جاتا اور اس صحب میں کھڑا دیا جاتا کہ حضور کی سنت کا اس قدر احتمام کرتے حضور کی سنت کی اس قدر آمیت اور حضور کی عبداللہ من عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیمزی شریف سیاستہ کی حدیث مبارکہ ہے کہ حضور کی عبداللہ من عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے پوچھا گیا کہ ایک شخص سارا دن روزہ رکھتا ہے رات کو قیام کرتا ہے لیکن کچھ شخص جمعہ اور نماز کی جماعت میں شریک نہیں ہوتا تو ایسے شخص کے بارے میں اکرام ہوتا ہوں گیا تو حضور کی عبداللہ من عباس صدی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ شخص دوزخ میں جائے گا کہ اس نے حضور کی سنت کو چھوڑ دیا جمعہ کو چھوڑ دیا جماعت حضور کی سنت اس کو چھوڑ دیا فرمایا کہ دوزخ میں جائے گا تو یہ سنت مصطفیٰ کی یہ صحابہ کی نظر میں حضرت عبو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پاس کچھ محضب دنیا کے لوگ آئے تو آپ نے ان کی دعوت کی کھانا تیار کیا دسترخان بچھا دیا گیا تو جب حضرت عبو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ کھانے کے بعد فارغ ہوئے تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اپنے برتوں کو صاف کیا اپنے انگلین کو چھاٹ لیا تو جو محضب دنیا کے ترقی آفتہ لوگ آئے ہوئے تھے بڑے غور غور سے دیکھ رہے تھے مسلمان کیا کر رہے ہیں آپ کے خاتم نے ان کی اس حرکت کو دیکھ لیا وہ جان کہ یہ غور غور سے کھوں دیکھ رہے ہیں تو انہوں نے بعد میں حضرت عبو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ سے علاقی میں کہا کہ حضرت آج اگر آپ عملیاں نہ چاٹے تو کیا ہوئے جاتا آپ نے فرمایا کیوں کیا ہوا تو اس نے عرض کیا یہ جو ترقی آفتہ محضب دنیا کے لوگ تھے بڑے غور غور سے دیکھ رہے تھے مسلمان کیا کر رہے ہیں تو حضرت عبو موسیٰ عشری رضی اللہ تعالیٰ نے جو دواب دیا مدیلوں کی تختی پر لکھنے کے قابل ہیں فرمایا فرمایا کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ یہ محسنی ہو سکتا میں ان کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت نہیں چھوڑ سکتا تو صحابہ کی نظر میں سنت مصطفیٰ کی اس قدر احمقیت تو آؤ امام الانبیاء کی گنام حضور کی سنت سے پیار کریں حضور کی سنت پر عمل کریں اگر کوئی حضور کی سنت پر عمل کرتا ہے تو اس کا کس قدر سواب ہے آؤ امام الانبیاء کی زبان سے سنتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا من احبا سنتی فقد احبا دی من احبا دی یکونو معیف الجنہ فرمایا جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ پر تو سنت مصطفیٰ کی اس قدر احمقیت ہے اور نبی کریم علیہ السلام نے اشارت فرمایا من تمسکا بسنتی اندہ فساد امتی فلاو حجرو میاتا شہیدیں فرمایا جس نے میری سنت کو اس وقت مضبوطی سے تہمہ کہ جب فتنہ فساد کا دور تھا میری سنت پر عمل کیا تو فرمایا اللہ تعالیٰ اسے سو شہیدوں کا سواب اتا فرمایا کہ ایک حضور کی سنت کو زندہ کرے گا سو شہیدوں کا سواب ملے گا اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ جس نے اشارت اور فجر باجواد نماز ادا کی کہ حضور کی سنت پر عمل کرتے ہوئے جماعت کے ساتھ اشارت اور فجر کی نماز ادا کی فرمایا اس کو ساری رات قیام کرنے کا سواب ہی دے وہ ساری رات قیام کرنے کا سواب حضور کی سنت کے مرکز سے کہ ایک شخص ساری رات جاگ رہا ہے لیکن اس نے حضور کی سنت کے مطابق جماعت سے نماز نہیں پڑھی اور ایک شخص وہ اشارت کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے ساری رات پھراتے مارتا سوتا رہتا ہے اور فجر کی نماز پھر جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے حضور فرماتے ہیں اسے ساری رات قیام کرنے کا سواب ہی دے گا اور جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا کس قدر سواب ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ نماز جماعت کے ساتھ پڑھنا اکیلے نماز پڑھنے سے ستائیس درجہ افضل ہے کہ ایک اکیلہ نماز پڑھتا ہے ایک نماز کا سواب اور اگر جماعت کے ساتھ پڑھے گا ستائیس درجہ افضل ستائیس نمازوں کا سواب ہی دے گا تو یہ اس قدر جماعت کی اور سنت مصطفیٰ کی اہمیت ہے اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے پیار کرنے سنت پر عمل کرنے اور سنت کے مطابق زندگی ہزارنے کی تحفیق عطا کرنے فہم